میرا پیانا دین میرا پیانا دین میرا پیانا دین میرا پیانا دین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیر الانبیاء والمرسلین اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب مل کر پڑھئے الصلاة والسلام علی کا یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابی کا یا حبیب اللہ صلاة والسلام علی کا یا نبی اللہ وعلا آلکہ واصحابی کا یا نور اللہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بروں سے قیامت لوگوں میں سے میرے قدیب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درد پاک پڑھے ہوں گے صلاة والسلام علی کا یا حبیب صلی اللہ وعلا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیارے بچوں اور کیڈز مدنی چینل کے ناصرین پروگرام لکر حاصل ہیں جس پروگرام کا نام ہے میرا پیار دین دین اسلام کی پیاری پیاری باتیں سیکھا کرتے ہیں تو پھر آپ نے کہیں جانا نہیں ہے اور ہماری پروگرام یہ دیکھنا ہے تو آئیے پھر آج کے سوال کی طرف پڑھتے ہیں اور آج کا سوال یہ ہے بتائیے جو بچے قرآن پاک حفظ کر لیتے ہیں انہیں کیا کہتے ہیں یا جو بھی قرآن پاک حفظ کر لیتے ہیں بچے ہوئے بڑے انہیں کیا کہا جاتا ہے یہ آج کا سوال ہے تو آج کا سوال بہت ہی آسان ہے تو ہم یہ کٹس مدینی چینل کے ناظرین سے اس کا جواب لیں گے تو آئیے پیارے بچوں اور کٹس مدینی چینل کے ناظرین پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے سیگمنٹ شامل کرتے ہیں ایک پیاری حدیث پیارے بچوں اور کٹس مدینی چینل کے ناظرین سیگمنٹ ہے ایک پیاری حدیث اور اس سیگمنٹ کے نام سے پتہ چل رہا ہے کہ ہم اپنے سیگون میں ایک پیاری سی حدیث پاک یاد کرتے ہیں آج بھی انشاءاللہ ہم ایک پیاری سی حدیث پاک یاد کرنے کی کوشش کریں گے جو جلدی یاد کرے گا وہ سہین بچہ بن جائے گا پیارے پیارے بچوں مدنی چینل کے ناظرین اور ننی منی بچیوں کے لیے پروگیم شروع ہو چکا ہے میرا پیار حدیث اور جس کا سیگونٹ دیکھ رہے ہیں آپ ایک پیاری حدیث اور اس میں حدیث پاک ہم یاد کریں گے اور یاد کر کر کیا کریں گے سنائیں گے اور سنا کے کیا کریں گے سہین بچہ بن جائے اور پھر کیا کریں گے عمل کریں گے سب سے پہلے تو نیاد ہونی چاہیے نا کہ انشاءاللہ ہم عمل کریں گے حدیث پاک جو ہے یاد بعض وقت پوری عربی میں نہیں ہو پاتی ترجمہ ہوتا ہے کچھ تھوڑا مفہوم رہ جاتا ہے تو ہمیں عمل پر توجہ زیادہ دینی چاہیے جی تو پیارے پیارے بچوں جو گھر پر موجود ہیں آپ بھی حدیث پاک کو یاد کر سکتے ہیں سنا سکتے ہیں اور ہم سے اچھی اچھی باتیں کر سکتے ہیں رجب المرجب کا مہینہ اور وہ بھی اختتام کی جانب جاتے ہوئے اور رجب کی ستائیس تاریخ کو شبے محراج ہوتے ہیں محراج قدولہ جاتے ہیں محراج قدولہ جاتے ہیں محراج وہ رات کے جب پیارے آقا علیہ السلام نے اپنے رب عز و جل کا آنکھوں سے کیا بات ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نمازوں کا توفہ ملا تو یہ پیارا سا مہینہ اور اس کی پیاری پیاری تاریخ قریب آنے والی ہے سان بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہے انشاءاللہ ان سے بھی کچھ کلام سنیں گے تو آئیے اب حدیث پاک کی طرف چلتے ہیں جلدی سے دیکھتے ہیں آج کونسی حدیث پاک ہم یاد کرنے والے جی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جنت کے آٹھ دروازے ہیں جنت کے آٹھ دروازے ہیں جی تو اس کو ہم نے یاد کرنا ہے آئیے دیکھتے ہیں کون جلدی سے یاد کرتا ہے فیل جنتی فیل جنتی فیل جنتی فیل جنتی کیوں ہاتھ کیوں اٹھا ہے بھائی افان بھائی سنانے کے لیے مائک دے دیں جلدی سے اور اگر نہیں سنا سکے تو کیا ہوگا حبیبہ نے یاد کرانا شروع کیا بھائیت نہیں سنانی دی اچھا چلے بھائی آگے وہ تو وہ بھی سنا دیں گے ہمارے ایان بھائی ایان نام ہے یا کچھ اور ہے احیان احیان تو صحیح کرائے نا ہم کل بھی آپ کو ایان بھول لے دیں احیان جی احیان بھائی سنائیں گے سنا دی فیل جنتی جی پوری پوری سنائیں گے اور نہیں سنائی تو پوری نہیں سنائی تو بھی پہلے بات ہو جائے نا پھر کیا ہوگا پھر آ دوبارہ نہیں سنیں گے پھر مقابلے سے آؤٹ 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 مقابلے سے دیکھ لے آدھی سنا آدھی یہ دیکھا ابھی یہ پسل گیا آپ فیل جنتی آدھی تو وہ بھی سنا دیں گے آمان یا تو چلے یہاں تک سنائیں گے چلے سنائیں آب و آب دوبارہ سے قولہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیل جنتی آمان یا تو آب و آب ماشا اللہ جی ترجمہ بھی سنائیں جنت کے آنٹ درواز ہے آنٹ ہے یا آٹ ہے آٹ 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 کو آنٹ بھی تو ہو جاتا ہے نا جی آہ نہیں سنائیں گے ہاتھ کھڑا کریں گے خلی فیل جنتی فیل جنتی فیل جنتی فیل جنتی سمانیتو آب و آب 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 سرائے پوری فیل جنتی سمانیتو آب و آب جنت کے آٹھ دروازے ہیں جنت کے آٹھ یا آٹھ آٹھ کتنے مائک میں آٹھ پھر آٹھ ہو گیا نون کہاں ہے اس میں نون کہیں دکھ رہا ہے علیہ مددہ اس کے بعد پہ ہے اور پھر دوچشمی ہے آٹھ آٹھ ٹھیک ہے جی جنت کے آٹھ دروازے ہیں جی احیان بھائی جنت کے آٹھ دروازے ہیں ٹھیک ہے جی مائک قریب کرلے ہیں کیوں بھائی یہاں ادغام ہو رہا ہے نہ تنوین ہے نہ اس کے بعد حرف ہے اور ملون میں سے کیا حرف ہے رامان یا تو اب جنت کے آٹھ دروازے ہیں پھر آٹھ آ گئے پھر نون آ گیا یہ آٹھ کرانچی اور کیا کیا ہوتا ہے کہاں کا نون آ جاتا ہے اور بھی کئی ورڈ ہے نا جس میں نون ڈال دیتے ہیں جبکہ نون وہاں ہوتا نہیں ہے تو صحیح کرے دوبارہ سے جنت کے آٹھ دروازے ہیں پھر بھی نون موجود ہے آٹھ آٹھ کتنے آٹھ آٹھ جنت کے آٹھ دروازے ہیں ماشاءاللہ جی بھائی تو ماشاءاللہ سب نے تقریبا سنا دیا ہے جی تو اب یہاں تو ہو گیا لیکن ذہین بچہ تو ذرا مشکل ہوگا تو اس کے لیے پھر ہم یہی ہی کرتے ہیں اچھا جنتوں کے نام بھی ہیں کس کو نام آتے ہیں جنتوں کے آٹھ نہیں آتے کتنی جنتوں کے نام آتے ہیں ایک کونسی مائک جنت الفردوس جی اور جنت المالہ جنت المالہ نہیں یہ تو وہ ہے نا دربستان ہے جنت المالہ یہ مکہ پاک جنت کے نام صفی اللہ بھائی بتا رہے ہیں ایک ہے نا جنت الفردوس اسی طرح جنت المالہ اور صفی اللہ بھائی کونسے سنا رہے ہیں دار القرار ماشاءاللہ زبردست دار القرار تو میرے بھی ذہن میں سو گیا نیتہ آپ نے بتا دیا جی تو جنتوں کے نام بھی ہے یہ اس میں بھی نہیں ہو سکا اب کیا کریں آپ پھر اسی پہ کریں گے تصویریں ہم دیکھیں گے اس میں جو زیادہ سنا دے ٹھیک ہے جی آئیے تصویریں ہیں آج بھائی صفی اللہ بھائی پھر اللہ بھائی کو پتا ہے آگئی بھائی آگئی ماشاءاللہ تلے بھائی اوٹی تو جوابیال کلم مجھے جوابیال کلم آتا کیے گئے ہیں محمد کیف صوبانی تھٹا کیٹی بندر سے مرشدی اتار پر نور کی برسات ہو ماشاءاللہ دل بھی بنے ہوئے بہت سارے جی بغداد بھائی مقابلہ ہے جو زیادہ حدیث سے سنائے گا وہ پھر ذہین بچہ بنے گا آج کا جی نیکسٹ ایک پیاری حدیث اور کیا لکھا بھائی حدیث میں بھائی دعا عبادت کا مغز ہے یہ یاد ہوگی حدیث نور فاطمہ تاریاں ہیں بصیر پور سے ذہن میں بٹھانی ہے جی نیکسٹ ایک پیاری حدیث قرآن کو پاک شخص ہی چھوئے محمد کیف صوبانی شہر ٹھٹا کیٹی بندر اور فلاورز بھی بنے ہوئے ہیں باشاءاللہ جی دیکھتے ہیں آج کون ذہین بچہ بنتا ہے یہاں گردنیں ہل رہی ہیں جی کون سنا رہے ہیں کتنی حدیث ہے اور بھی ہے جی ایک پیاری حدیث لا گودارا ولا درارا نانقصان دو نانقصان اٹھاؤ محمد کیف صوبانی ٹھٹا کیٹی بندر سے ماشاءاللہ زبردست بہت اچھ انداز حدیث پاک لکھ کر بھی جی اور ہیں جی ایک پیاری حدیث مسواق موں کو پاک کرنے کا ذریعہ اور اللہ کی رضا مندی کا سبب ہے نور فاطمہ تاریاں بصیر پور سے اور مسواقے بھی بنی ہوئی ہیں نیکسٹ حدیث اکثر منت دعا دعا زیادہ کرو محمد کیف صوبانی شہر ٹھٹا کیٹی بندر جی کمپلیٹ ہو گئی آپ کتنی سنانی ہیں کتنی ایک اور آپ بھی ایک اور بکیا کوئی بھی ایک بھی نہیں سنا رہا دو بغداد بھائی دو پر آگئے ہیں چلے بھائی بغداد بھائی سے سنتے پھر دو جی لا درارا ولا درارا دوبارہ لا درارا ولا درارا نہیں نہیں لا درارا ولا درارا اچھا چلے ترجمہ صحیح ہو گیا لا درارا ولا درارا یہی دی جی نہ نقصان دو نہ نقصان اٹھاؤ اکثر منت دعا نہیں جی الفاظ غلط ہو گئے اکثر منت دعا تھا دعا زیادہ کرو لے ترجمہ صحیح ہو گیا دو ہو گئے ترجمہ ہوئے دونوں اور بس دوسری سنا پھر جس میں نہیں 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 یہ اسی میں سنانی ہے اتنی آسان دعا و مخل عبادہ یہ تھی ہے آدمی آپ کو پکچر میں صحیح سنانی ہے ہاں جی پکچر میں صحیح سنانی ہے جی اور بس افان بھائی یہ تو ابھی میں نے بتا دی تو آپ آگا فورا جلدی سے دیکھ لے بھائی نہیں ہو رہا بھائی یہ ہمارے جو ہے صفی اللہ بھائی سنا رہے ہیں آج ان کو میں ذہن بچہ بناتا جی الدعا و مخل عبادہ الدعا و مخل عبادہ ترجمہ دعا عبادت کا مغز ہے دعا عبادت کا مغز ہے اکثر منت دعا دعا زیادہ کرو اور اور پس دیکھیں کیسا اصول بتا رہا نقصان اٹھاؤ نہ نقصان دو جی ایک ہے بعض وقت یوں کہ لیے مااف کرنے کے لیے یا احسان کرتے ہوئے کبھی آدمی جو ہے وہ نقصان برداشت کر لیتا ہے لیکن نہ نقصان اٹھاؤ نہ نقصان دو یعنی اگر برابر برابر رہنا چاہتا ہے جب بھی اجازت ہے ایک احسان کرنا اپنی جگہ ماشاءاللہ تو آج کی ذہن بچے کون ہیں ماشاءاللہ کیا بات ہے چلے جی تو اب ہم چلتے ہیں آگے کی جانب اور سوال دے دیا ہم نے اور سوشل میڈیا والوں کو کوئی کام دیا یا نہیں دیا سوال کیا دیا ہم نے جو قرآن پاک حفظ کر لیتا ہے اسے کیا کہتے ہیں جو قرآن پاک حفظ کر لیتا ہے اسے آپ لیتے ہیں اور جو سوشل میڈیا پر ہمارا پرگرام دیکھ رہے ہیں آپ کو بھی ہمیں کام دیتے ہیں ہمارے اس پرگرام کو آگے شیئر کریں اور کمنٹس کریں اچھے اچھے انداز سے ماشاءاللہ بہت سارے کمنٹس کرتے ہیں اور بھی کریں ٹھیک ہے جی کمنٹس آپ کرتے رہیں انشاءاللہ کبھی ہو سکتا صفی اللہ بھی شامل کر لیں ہو سکتا ہے نہ کریں لیکن آپ اپنی جگہ کمنٹس کر سکتے ہیں اچھے اچھے باتیں لکھ سکتے ہیں اور لوگ کمنٹس پڑڑے ہوتے تو ان کو ترغیب مل سکتی ہے آئیے چلتے ہیں نیکس سیگمنٹ جس کا نام ہے کلام میرا پیانا دین میرا پیانا دین جی تو کلام سنانے کیلئے موجود ہے ہمارے ساتھ حسان بھائی حسان بھائی کیا سنا رہے ہیں آج شاہ دولہ بنا کیا بات ہے شاہ دولہ بنا آج کی رات ہے یہ اب کلام تو بھی سنا رہے ہیں اگرچہ وہ رات جو ہے وہ ستائیس کی ہے شاہ اللہ جب ہفتے کو آہ لیکن ہفتے کو ہمارا پروگرام نہیں ہوتا نا تو نیگہ بھی سے سنا دیتے ہیں لیکن مدنی مذاکرہ اور خصوصی اجتماع وغیرہ تو دعوت اسلامی کی آپ بندی چینل پر دیکھتے ہی رہیں گے تو اب مل کے پڑھنا ہے ٹھیک ہے جی مزہ آ جائے پتہ چلے ہمارے پیارے آقل صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کس کا دیدار کیا تھا ہم نے اللہ پاک کا تو ظاہر ہے اللہ پاک کا دیدار کیا تو ہمارے پیارے آقل صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے نا اللہ پاک کا دیدار آپ کے علاوہ کسی نے بھی نہیں کیا ظاہری آنکھوں سے دنیا میں رہتے ہوئے سنداز سے کسی نے بھی اللہ پاک کا دیدار نہیں کیا تو یہ پیارے آقل صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت ہے اور جب آپ کو رب کا دیدار ہوا تو آپ کے لئے کیا ہے سب سے بڑی خوشی کی بات رب کا دیدار کیا ہے تو ہم اپنے محبوب علیہ السلام کی خوشی میں خوش ہیں ہمارے آقا خوش تو ہم بھی خوش تو خوش ہو کر جھوم جھوم کہ ہم اس طرح سے قصیدے پڑھتے ہیں تو پتہ چلنا چاہیے خوشی کا پتہ چلتا ہے نا بغداد بھائی خوش ہوتے تو پتہ چلتا ہے نہیں چلتا ہے تو ابھی دیکھتے کلام میں کیا پتہ چلتا ہے جی دونوں عالم میں نور مرانہ نور کیوں 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 کیسی رونک بیز آج کی رات یہ مسررت ہے کس کی مولا کاتے وے 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 عیدی کا دنہ ہے آج کی رات ہے عیدی کا دنہ ہے آج کی رات ہے شاہ سولہ بنا آج کی رات ہے بھولو شاہ سولہ بنا آج کی رات ہے شاہ سولہ بنا آج کی رات ہے باغے پال باتے باتے پڑی چلی سرور اے انبیاء کی آسواری چلی باغے آلہ باتے باتے پڑی چلی سرور اے انبیاء کی آسواری چلی سواری سوئے ساتے باری چلی سواری سوئے ساتے باری چلی اپنے رغمت اٹھا اٹھا جی آج کی رات اپنے رغمت اٹھا آج کی رات بھولو شاہ سولہ بنا آج کی رات ہے شاہ دھونا بنا آج کی رات ہے آج کی رات ہے چلی جس کے خوشی موں سے راستے مے گھنٹے چلی چلی چند چارے جیلوں میں جھمکتے رہے اب چند تارے جیلوں میں چھمکتے رہے کہکا شاہ جیرے پا آج کی رات رہے ہیں شاہ شونا بنا رہا بولو شاہ شونا بنا رہا آج کی رات رہے ہیں خاتا مل امبیاء یار غابا میں غابا خاتا مل امبیاء مرغبا مرغبا مستبا مجتبا مرغبا مرغبا رور راب الولا مرغبا مرغبا رحمت کی پیریاء مرغبا شاہ کے حرم تو سراسا مرغبا 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 تو میرا جی کا جی مرغبا 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 ان کا ایک موجز آج کی رات ہے اے شاہاں دھونا بنا آج کی رات ہے شاہاں دھونا بنا آج کی رات ہے سرلہ مقاں سے طلب ہوئی موسیقی شاہ دولہ بنا آج کی رات ہے شاہ دولہ بنا آج کی رات ہے شارہ پیارے کلام اور اس طریقے کا ایک محول آپ کو دعوت اسلامی کے محول میں نظر آئے گا تو یوں ہی دعوت اسلامی کے مدنی چینل کے ساتھ رہے اجتماعات جو شبہ محراج کے حوالے سے خصوصی ہوں گے اس پہ بھی تشریف لائیں مدنی مذاکرہ اور جو ویدان مدینہ عالمی مدنی مرکز جو کراچی والے ہیں وہ یہاں آئیں پھر دیکھیں کہ ایسا ایک محول بنتا ہے اور ایک جو رقت اور پیارے عقل صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت وہ سب انشاءاللہ ایک نئے مزے آپ کو یہاں ملیں گے تو آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے تو ابھی آگے بھی ہم نے چلنا ہے ماشاءاللہ سان بھئی نے کلام سنایا دوبارہ بھی دیکھیں موقع ملتا ہے تو آپ کی طرف آتے ہیں اور اب ہمارے صفی اللہ بھائی کا آج کون سا سیگمنٹ ہے صفی اللہ بھائی کراماتِ صحابہ میں کرامت سننے چلیں گے ہم صاحبی نبی کی آئیے دیکھتے آج کون سی کرامت سن رہے ہیں تو چلتے سیگمنٹ کراماتِ صحابہ میرا پیارا دین میرا پیارا دین پیارے بچوں اور کٹس مدنی چینل کے ناصرین سیگمنٹ ہے کراماتِ صحابہ اور اس سیگمنٹ میں ہم اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ حیریہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابہ رضی اللہ عنہ کے کرامت سنتے ہیں تو آج بھی انشاءاللہ ایک پیاری سی کرامت سنیں گے تو آپ سب نے توجہ کے ساتھ سنیں گے پیارے بچوں آج ہم جن صحابی نبی رضی اللہ عنہ کی کرامت سنیں گے ان کا نام ہے حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ کیا نام ہے حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ آپ رضی اللہ عنہ ان دس صحابہ کرام حضرت اللہ عنہ میں سے ہیں جن ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی خوشخبری عطا فرمائی تھی کس کی؟ جنت کی جنت کی خوشخبری عطا فرمائی تھی اور آپ رضی اللہ عنہ قریشی خاندان میں سے ہیں آپ رضی اللہ عنہ کا مزاج شریف جنت البقی میں ہیں چلیے اب حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ کی ایک کرامت سنتے ہیں پیارے بچوں ایک مرتبہ مدینہ شریف کے گورنر مدینہ شریف کا جو گورنر تھا اس کا نام تھا مروان بن حکم یہ وہاں کا گورنر تھا تو اس کی عدالت میں ایک عورت جس کا نام عروہ بن عویز تھا عروہ بن عویز تھا یہ اس کی عدالت میں آئی اور اس نے حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ پر کیس کر دیا کیا کر دیا؟ کیس کر دیا کہ آپ رضی اللہ عنہ نے اس عورت سے زمین لے لی ہیں مروان نے جب آپ رضی اللہ عنہ سے اس بارے میں پوچھا تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص کسی کے بالشت برابر بھی زمین لے لے گا تو قیامت کے دن اس کو ساتوں زمینوں کا توق پہنایا جائے گا تو اس حدیث کو سن لینے کے بعد یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں کسی کی زمین لے لوں تو آپ کا جواب سن کر مروان نے کہا کہ اے عورت اب میں تجھ سے کوئی گواہ نہیں مانگوں گا جا تو اس زمین کو لے لے حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ نے یہ فیصلہ سن کر یہ دعا مانگی کہ یا اللہ پاک اگر یہ عورت جھوٹی ہے تو اندھی ہو جائے اگر یہ عورت جھوٹی ہے تو اندھی ہو جائے اور اسی زمین پر مرے چنانچہ اس کے بعد یہ عورت اندھی ہو گئی محمد بن زبیر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اسے عورت کو دیکھا کہ وہ اندھی ہو گئی تھی اور دیواریں پکڑ کر ادھر ادھر چلتی پھرتی تھی یہاں تک کہ وہ ایک دن اسی زمین کے ایک کوئے میں گر کر مر گئی اور کسی نے اس کو نکالا بھی نہیں اور آپ رضی اللہ عنہ کی دعا قبول ہو گئی اللہ اکبر اللہ اکبر کیا کیا تھا جی پتا چلا کچھ کیا بتایا انہوں نے انہوں نے بتایا مائک میں تو بتائیں عورت نے حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ کے اوپر صحابی ان کے اوپر کیس کر دیا اور جھوٹا کیس تا نا صحابی نبی تو کسی کی زمین قبضہ نہیں کریں گے ہر لوگ زمینوں پر قبضے کر لے دیں کسی کے چھین لے دیں لیکن صحابی رسول تو کسی کی زمین پر قبضہ نہیں کریں گے اس نے تو جھوٹا دعویٰ کیا تو پھر کیا ہوا وہ عورت اندھی ہو گئی اور پھر کچھ دنوں کے بعد کوئے میں جا کے گر گئی وہ کوئے بھی اسی زمین میں تھا جس نے جھوٹا دعویٰ کر کے جھوٹی بات کر کے زمین تو حاصل کر لی لیکن پھر وہ اسی کوئے میں جا کے گر کر مر گئی تو ایک تو یہ پتہ چلا کہ صحابی رسول کے حوالے سے ہمیشہ محتاط رہنا ہے کوئی غلط بات زمین پر ان کے حوالے سے نہیں آنی چاہیے اور دوسرا یہ بتا چلا کہ کسی کی زمین پر بھی قبضہ نہیں کرنا چاہیے یہ بھی بہت بری بات ہے اس کی وعید بھی انہوں نے خود بتائی کہ جو دوبارہ بتائے ایک بالش زمین کسی کے عبضہ کر لے گا سات زمینوں کا توق اس کے گلے میں ڈالا جائے گا یہی ہے جو شخص کسی کی بالش برابر بھی زمین لے لے گا تو قیامت کے دن اس کو ساتوں زمینوں کا توق پہنایا جائے گا ساتوں زمینوں کا توق توق کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے جی توق ہی سمجھ لیے پہلے زمانے میں ہوتا تھا وہ بڑا وزنی سا نا گلے کے اندر کوئی چیز ایسے ڈال دیتے تھے نا لوے کی تو آپ کے گلے میں ایسے ڈلی بھی ہو تو سوچیں کیسے چلیں گے اس کو پہن کر جوں رہے گا آدمی ایک منہ کے لئے تصور کریں کہ وزنی سا لوے کا کوئی چیز گلے میں ڈال دی جائے ایسے تو کتنا مشکل ہو جائے گا تو جس کو ساتوں زمینوں کا توق بنا کر ڈال دیا جائے تو قیامت اور وہ تو کتنا مشکل ہو وہاں تو مرنا بھی تو نہیں ہے یہی تو انزلہ بھائی دنیا میں تو پھر کسی کو بہت زیادہ عذیت دیں تو کیا ہوتا ہے مر جائیں گے پھر مرنے کے آدھ تو کچھ نہیں ہو سکتا قبر میں ڈالنا پڑے گا لیکن جب مر چکے اور اس کے بعد جب دوبارہ اٹھائے جائیں گے تو پھر مریں گے نہیں تب ہی تو جہنم میں اتنے خوفنا خوفناک عذاب ہوں گے تو ایسا تھوڑی کہ کسی کو وہاں ساپ نے کٹا تو چلو مر گیا اب ختم ہو گیا نہیں وہاں مرے گا نہیں کیونکہ موت کو بھی خود موت دے دی جائے گی تو اس کے بعد یہ بھی نہیں ہے کہ چلو بھئی عذاب ہوا اس کے بعد مر گئے چھوٹ گئے تو وہاں چھوٹنا نہیں ہے تو موت بھی نہیں آئے گی چاہے کتنی بھی سخت عذاب دیا جاتا رہا ہے موت موت کو بھی موت موت ختم کر دی جائے گی نا موت ختم کر دی جائے گی یوں موت کو بھی موت آ جائے گی جی تو ہمیں دونوں باتیں پتہ چل گئی صحابی رسول کے حوالے سے سخت احتیاط کی ضرورت ہے اور کسی کی زمین پر بھی بالشت بھر بالشت تو سمجھتے نا فان بھائی بالشت بھی نہیں سمجھتے بال بالشت دیکھیں بھائی بالشت یہ ہوتی ہے نا یہ بالشت سمجھوں آئی کیسے ایک بالش دو بالش سے کرتے ہیں اب آئی سمجھیں نہیں آئی یہ بالشت بھر یہ اتنا کتنا ہے بالشت تو یہ ایک بالشت بھی اگر کسی نے زمین پر قبضہ کر لیا تو اس کا یہ عذاب ہے تو ایک بالشت پہ تو نہیں کرتے زمین تو زیادہ ہی ہوتی ہے تو اتنی ساری زمین ہوتی ہے اس پر قبضہ کر لیتے ہیں تو ہمیں اور اچھا بچوں کے لیے یہ کہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر قبضہ کر لیتے ہیں کسی کے شاپنر پر قبضہ کر لیا کسی کی پینزل پر قبضہ کر لیا کسی کی چیز پر قبضہ کر لیا تو ایسا بھی نہیں کرنا ہے تو اب کالز کی طرف چلنا ہے بھائی صفی اللہ بھائی چلنا ہے بکی بات ہے چلیں بھائی کالز کی طرف چلتے ہیں ہم دون بھائی ہیں تو سا شریف سے ہمیں کرام سنیں گے اے خط میرے سلم کی مدنی گونین میں تم سب کوئی نہیں ہے نور مجسم تیرے سیوہ محبوب خدا کا کوئی نہیں بلہ کوئی نہیں سبحان اللہ ماشاءاللہ جی نیکس مائی نیم اس کسوات آئیک ایم فرم امان آپ کے سوال کا جواب ہے جو پچھائے ہفز کر لیتا ہے اسے حافظ کہتے ہیں جزاک اللہ ہوئی را آمین اور آپ کا جواب درست ہے جی نیکس مائی نیم اس کسیات آئیک آئیم فرم امان آپ کے سوال کا جواب ہے جو حفظ کر لیتا ہے اسے حافظ کہتے ہیں مائی نیم چینل مائی نیم چینل اللہ و قیرہ آمین ماشاءاللہ آپ کا جواب بھی درست ہے پالس کمپلیٹ ہو گئی جی ماشاءاللہ چلتے ہیں نیکس سیگمنٹ کی طرف دیکھیں اس کے بعد اگر ٹائم ملتا ہے تو ہم آسان بھائی سے اختیدام میں سنتے ہیں یہ سنت کا قصیدہ جو لکھا ہوا ہے نا قصیدہ مہراج کیا ہے شروع میں سبحور و ملک ہاں ہے صف آرہ سبحور و ملک اور غلمہ خلد سجاتے ہیں چلتے اسلامی ایک ہسٹری کی طرف میرا پیانا دین میرا پیانا دین یہ اسلامی کی ہسٹری جس میں ہم سن رہے ہیں حضرت عمر فاروق عظم دی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اور آپ کے فرامین ہم سن رہے تھے آپ نے جو ہم نے کل سنا تھا کہ سب سے افضل کون ہے جو متقی ہو جی متقی ہو تقوی پریزگار ہو ہاں تو پریزگار وہی تقوی میں آ جاتا ہے نا متقی کو پریزگار بھی کہتے ہیں لیکن جی آج آپ کو ہم اور فرامین سناتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ امیر المومنین حضرت فاروق عظم نے ان دو طرح کے لوگوں کو زیادہ برا فرمایا آپ کون تھے وہ لوگ یہ آپ کو بتاتے ہیں والدین کو حقیر جاننے والا کون والدین کو حقیر جاننے والا حقیر مطلب ماذا اللہ کوئی شخص اپنے والدین کو کم تر اور جو ہے وہ برا سمجھیں ایسا شخص خود برا ہے ایسا شخص خود برا ہے اور صرف برا نہیں بہت زیادہ برا ہے بہت زیادہ برا ہے یعنی جس کے نظر میں اپنے والدین کی کوئی اہمیت نہ ان کے آگے زبان چلاتا اور ٹرٹر کرتے بعض بچے بھی ہوتے آگے سے رمان چلاتے ہیں والدین سے لڑنا بھی شروع ہو جاتے ہیں تو یہ شخص بہت یہ بچہ بہت برا کام کرنے والا بچہ ہے یا شخص ہے تو یہ اس کو عزت فاروق عظم دی اللہ تعالیٰ نے بھی بہت برا جانا کرتے تھے اور اسی طریقے سے لوگوں کے درمیان جھوٹ بول کر فساد کرانے والا اور بغز پھیلانے والا جھوٹ بول کر لڑائیاں کرانے والا ایک دوسرے سے اس کو جا کے اس کی برائی بول دی اس کو ادھر بول دیا اس کو کچھ بولا مطلب لڑیں آپس میں کسی طریقے سے لڑیں تو اس طرح کے بھی بعض لوگ ہوا کرتے ہیں تو یہ خود بہت برا ہے یہ خود بہت برا ہے اور یہ ہم سن چکے جیسی کرنی ریسی بھرنی کب تک لڑائیاں کرائے گا کب تک جھوٹ بول کے یہ کرے گا ایک دن پول کھل جاتا ہے اور پھر اس کی شامت جب آتی ہے نا تو پھر اس کا کوئی حمدرد بھی نہیں ہوتا کیونکہ سب کی تو اس نے لڑائیاں کرائی ہوتی ہے سب کو اس نے لڑایا ہوتا ہے تو یہ بہت بڑا شخص ہے تو اللہ پاک ہمیں ایسا بننے سے محفوظ رکھے اور ایسے لوگوں کے شرط سے ہمیں محفوظ رکھے اسی طریقے سے حضرت فاروقعظم اللہ تعالیٰ نے نشات فرمایا سفر کرو صحتیاب ہو جاؤ گے سفر کرو صحتیاب یعنی سفر کیا کرو تو صحت ملے گی تو نیکی کا سفر ہو تو کیا بات ہے مدنی قافلوں کا سفر ہو تو کیا ہی بات ہے انشاءاللہ اس میں نیکیا بھی ملیں گی اسی طریقے سے حبان بن منقض رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ حضرت فاروقعظم اللہ تعالیٰ نے نشات فرمایا دھوپ کے پانی سے نہ نہاؤ کیونکہ یہ برس پیدا کرتا ہے کیونکہ یہ برس دھوپ کا پانی کیا مدلہ ہے جو دھوپ میں رکھے رکھے گرم ہو جائے آپ کوئی بولیں سردیاں ہیں تھوڑی بہت دھوپ نکلا لیا گیا پانی رکھ دیا دھوپ سے گرم ہو جائے تو پھر اس سے نہ آ رہا ہے تو یہ برس برس سفید سفید داغ دیکھیں ہوں گے بعض لوگوں کو ہوتا ہے پورے جسم پر بڑے بڑے سفید سفید داغ ہو جاتے ہیں تو یہ دھوپ کے گرم پانی سے نہ آنے سے منع کیا ہے کہ اس سے برس کی بیماری ہو سکتی ہے کیا کہہ رہے ہیں بغداد بھائی داتوں سے بھی ہو جاتی اس سے ناکھن کھانے کے ناکھن کھانے سے داتوں سے تو داتوں سے نہیں کھائیں نیل کٹر سے کٹ لیا کریں اور اس کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت بھی اختتام کو پہنچ رہا ہے اور ہمارا پروگرام کلام پر اختتام پذیر ہوگا آپ نے ہمیں دعاوں میں یاد رکھنا ہے کرزمدی چینل بھی دیکھتے رہنا ہے اور لوگوں کو آگے دعوت بھی پچھانی ہے کرزمدی چینل دیکھنے کی انشاءاللہ کلام سنتے ہوئے پروگرام اختتام موسیقی 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 ہے آج فلک روشن روشن شیطاریں بھی جگمگ جگمگ ہے آج فلک روشن روشن شیطاریں بھی جگمگ جگمگ محبوب خدا کی آتے ہیں مرغبا 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 بچو کا مدنی چینل آگیا بچو کا آگیا آگیا